بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میں ہوں آپ کا حسد بلوہب لائٹ و فلم چینل میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو ہم نے اتنی بچپن و کہانیہ سنی ہے چاند سے ریلیٹڈ کہ آج ہم لوگوں کو چاند پر سے کوئی شکوشوبہ نہیں ہے لیکن کچھ حقائق کا جان لینا بہت ضروری ہو جاتا ہے دوستو چاند کی دہلیز پر قدم رکھے آج پورے تقریباً چالیس سے پچاس سال تقریباً ہو چکے ہیں لیکن اس کی حقیقت آج بھی کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ گھوم رہی ہے کہ کیا واقعی چاند کی دہلیز پر کسی نے قدم رکھا تھا کہ نہیں تو گائیز آج ہم اسی حقیقت پر سے پردہ اٹھائیں گے دوستو اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک نہیں سبسکرائب کیا تو ابھی جا کے نیچے بیل آئیکن اور سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اس سے فائدہ آپ کو یہ ہو کہ اسی طرح کی مزید ویڈیوز آپ کو بروقت مل جائیں گی تو چلیں گائیز ویڈیو کو شروع کرتے ہیں کیا واقعی انسان چاند کی سرزمین پر کبھی گیا تھا اگر گیا تھا تو اس کی کیا حقائق ہیں آئیے اس پر سے پردہ اٹھاتے ہیں کونسی پائریسی تھیوریس کا یقین ہے کہ مون لینڈنگ ایک افوا سے کم نہیں ہے ان کا کہنا تھا کہ نیل آمسٹرونگ اور بلز ایلڈرین جو کہ دو ایسٹرونوٹ ہیں 21 جلائے انیس سنتر کو چاند کی سرزمین پر کبھی گئے ہی نہیں بلکہ زمینی پر ہی ایک سٹیج بنا کر اس پر جھنڈا لگانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ایلڈرین جو کہ جھنڈا لگا رہے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ایک ناممکن سی بات ہے کیونکہ جھنڈا لہ رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ چونکہ سپیس میں ہوا نام کی کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے تو پھر جھنڈا کیس کیوں کر لہ رہا سکتا ہے آئیے گئیز دیکھتے ہیں کہ ناسا اس پر کیا وضاحت کر رہا ہے ناسا کا کہنا ہے کہ بوز ایلڈرین جو کہ جھنڈے کو ٹویسٹ کر رہے ہیں اسی وجہ سے جھنڈے میں مومنٹ اور ویونگ ہو رہی ہے دوستو اس کا فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں کیا آپ کو بھی یہی لگتا ہے اگر آپ میرا خیال جاننا چاہتے ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ ہاں چاند پر نیل آمسٹرونگ اور بوز ایلڈرین گئے تھے اگر وہ نہ گئے ہوتے تو چاند سے ریلیٹڈ ہمار پاس اتنے حقائق اور اور معلومات کہاں سے آتی آپ کا کیا خیال ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں اور جاتے جاتے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اللہ حافظ